او دے اسگرد حلقی کے تیر لگ گیا اسین اللہ دا دی کر کری جا رہے او بھی نکی جی سکینوں پھر رومی ہیں اسین اللہ دا دی کر کری جا رہے پتہ نہیں کر بلا دے مدانے کے اسین اللہ دے دی کر جکنہ سکون پھیا مل جائیں کسے رہنے دے دنوں کے چڑی آئیں او اللہ دا دی کر کری جا رہے کری جا رہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاکبت للمتقین صلاة والسلام علا قائد وغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین با صحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجعی الى ربک رادیتا مرضی فدخلی 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 فی عبادي ودخلی جنتی فدخلی قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه مخبرا وآمرا این اللہ وملائکتہ یسلون فدخلی یا ایوہا الَّذین آمنوه سلو علیه و سلمو تسلیما بلند وادن سپڑی صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکم اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند وادن سپڑی صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکم اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت حمد و صناة و بعد دلود و سلام بارگاہی سیدی محبوب کبریہ شعفی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطح سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزمی کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ رسول رسول خون بطول پیر طریقت رحمت شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول جناب صاحب زادہ پیر سید احسن رضا شاہ صاحب قازمی زجانی دیگر صدات کرام خصوصاً خصوصاً حضرت سید منیب محسن رضا شاہ صاحب قازمی سید مجیب محسن رضا شاہ صاحب قازمی علمائی کرام نادخانہ نشیری لسان بانیان معفل نقیب معفل معززین علاقہ مہمان احتشام حاضرین سامین کرام اجدہ اپقیدہ اجتماع بذکر بسلسل سلانہ ذکر شہادت امام یعنی مقام مشہد اکرب بلا کانفرنس آستان آلیہ کالو والی سیدہ شریف دیندری نقاط بذیرے میں شکر گزارا اجدی اس معفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جنہ نے اس معفل مبارکہ دا احتمام فرما کے منو اور اب باب نو نباس رسول جگر گوش عبطور دے موقع نصیب فرمایا اجدی اس معفل مبارکہ دے نقیب معفل جناب صاحب دادا پیر سید حسن رضا شاہ صاحب قاظمی عابی تشریف فرمانے سنہ خان رسول جناب اللہ رکھ صاحب صوفی صاحب نے بڑی خوبصورت حاضری پیش فرمائی اور دیگر تو سے بھی احباب قرب جوار تو کافلہ در کافلہ تشریف لکھے آئے خصوصا چک حاشمی تو تمام صادق کرام صاحب اور رینہ دنال تشریف لکھے انوال تمام صادق کرام اون ابتدب شکر گزار دعا گوہاں محرم الحرام دیا انہ راتان دا صدق امام علی مقام نے کربل آج گزار اللہ انہ راتان دا صدق ساڑی آج دی رات قبول فرما کہ ساڑے سارے مست ذریع نجات بنائے گرام قدر حضرات میرے اوٹ سہڑے واسد بڑی خوش بخت دیئے کہ رسول کریم علیہ سلام دی آل اتحار دے ذکر واسد دے کٹھے آل سن سنت و جمال بڑی خوش نصیب آن کہ اللہ کریم نے سانو ہر نسبت رسول دے عدب دی توفیق عطا دی رگا میں چکون رسول اسی سادات کرام اپنے سران تاج سمجھنے رسول عربی دی آل ساڑھا ایمان بھی ساڑھے ایمان دا حصہ بھی اللہ کریم دی بار گا چھو دعائے اس آستان آدیا اللہ ہمیشہ شادو آباد رکھے سادہ بہار روے سباغ قدر خزانہ آوے خون فیض ہزار آن ہر بکھ خلق آوے قرآن مجید فرقان حمید آیات بینا تلاوت کرنے دشرف حاصل کتاب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے اتمنان والی جان اے سکون والی جان ارجعی الہ رب کے راضی تبردی لوڑ آ رجوع کر اپنے پروردگال ور اس حال دے چکے اتیرے تیرازی تو ادتیرازی فدخلی کی عبادی فرمایا پس میرے بندیں چا داخل ہو جا ودخلی جنتی اور میرے جنت چا داخلہ کر انہیات بینات چا اللہ کریم نے نفس مطمئن مخاطب فرمایا اتمنان کنو کی اجاندہ اتمنان دا مطلب السکون الا بذکر اللہ تتم ان علماء نے فرما کہ انسان دکھ پریشانی دے بعد جو خوشی ملے انہوں اتمنان کہہ دے اور حضرت قادی سلام اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ نے فرما دے کہ انسان دی اخت سامنے وہ دی ساری کائنات اجڑ جا بے اس غم دی کیفیت چک انسان اللہ دے ذکر فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فرمایا ہر تنگید بعد آسانی پھر ہر تنگید بعد آسانی ایدر بی عُسْر ایدر بی عُسْر ویچ يُسْرًا یعنی اللہ نے دو غمہ درمیان ایک خوشی رکھی اس باس انسان دی جلد زیادہ خوشیاں تھوڑیا ہو دی میاں صاحب فرما دی دکھ صدا صخ قد قد مگر اجڑے تھوڑے خوشیاں اس حال دکھ نو مقاد دی انسان دکھ دی بعد عُسْر دی جلد یُسْر ملے انہوں اتمنان کیا جان دی گرام یقاد عَلَمَ قَادِ فَنَعُ لَا پَانِ فَرْمَا دی انسان دی عَقْد سامن او دی کائنات اجڑ جاوے او حال دی اندر پریشانی دی عَلَم جو انسان نو اللہ دی کر چکی جو سکون ملے جو مچھلی نو پانی جو سکون ملے انہوں اتمنان کیا ایدرہ این آیات نو سامن رکھی تے کربلہ امام حسین دی سیدت دی باد مطالعہ کی گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن مجید فَسْعَلُو اَهْلِ ذِكْرِ انکو تم لَا تَعْلَمُون فَرْمَا جو اسے چیز علم نہ ہوئے تے اَهْلِ ذِكْر کو لُو پُچھ کرو این فرمایا اَهْلِ علم کو فرمایا اَهْلِ ذِكْر کو لُو پُچھ مولا علی فرما دنے نَحْنُ اَهْلِ ذِكْر فرما دنے اَهْلِ بیت رسول دی اَهْلِ ذِكْر آن تو ملوم ہو گیا کہ اگر کسی چیز داخل نہ ہوئے تے نبی دے آل کو لُو پُچھ جاوے گا میرے اردوحان کریم علی سلام نے فرما قرآن اَهْلِ بیت دے نَحْلِ اَهْلِ بیت قرآن دے نَحْلِ یعنی کہ جی تے نو آل دی سمجھ ناوے تے قرآن پڑ قرآن تے نو آل سمجھ جاوے گا تے جی تے نو آل دی سمجھ ناوے پھر قرآن پڑ قرآن جوڑی امین محمد قرآن پڑ آئے حسین تو وض کے قرآن تا مفسر تے قرآن پڑ نو آئے 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 سامنے رکھئے تے درہ کربلا دے تے چلیئے پچھ کیا اللہ جب آئے دو ترے در آئے نفس مطمئن نہ کنو آخ دے رہ بڑھ سٹیج سے بیٹھن اچھے بیٹھن تے اچھی سبحان اللہ فرمان جڑا جڑا ہاتھ نہیں چک در نال دا پھلی پھڑ کے چک جگا کے حلا کے بولو سبحان اللہ چک حاشمی صداد علمات شریف لے انہوں من علمات دے نا کہ آسی صاحب تو ساڑی کھل لاؤ سبحان اللہ کھل لے نہیں روند نہیں مارنا اپنے حصے سبحان اللہ بول کے جان اچھا بولو گلہ خراب ہو جی صبح لوگ پچھا تیرے گلے نکی ہویا میں دعا کرنا صداد امین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یال اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین لحاج کر آو ہون جڑا اچھا بولے ہاتھ چاہ بولے رمضان شریف سارے روز مسجد نبی شریف شفتار کر آو ہون جڑا اچھا بولے خواب چکم ملی والا ہی آ جا جان دا جڑا اچھا بولے چاہ گئے سون دادی دار کرا دے شاجی کی بلا بڑے دور سار ماشاءاللہ مگو آئے نے تشریف لکھ آئے انہ بھی اپنے علاقے جا کے فیصلہ با دی رہی چاہ دست نائے بنوا جا کے شا کور جا کے آسی صاحب اپنے علاقے جو اس باندہ کر والے دے نہیں کئی بلی چودری بن کے بیٹھ نہیں میں کیوں بولا میں چودری نہیں تک محمد عبی کمی آن لگا لو شای آئے اللہ نے رجاء فرمائی آئی اید حلب سلم اتما اینا ترجعی ارجعی الہ رب کی رادی اتما مردی آئی فدخلی رب دی ودخلی جن دی پربادی گار نے فرمائے نفس مطمئن نلوٹ اپنے پربادی گار ارجعی الہ رب کی رادی اتما مردی آئی فرمائے سحال جگہ تو دے رادی او تے رادی آئی نو جوانو قدی سلاؤ اللہ پانی پتی مجھدو دی فرمائے دے انسان دی اکھ دے سیمن دی کہنا تو جڑ جا بے اس حال چن سان اللہ دے دی کر جو سکون ملے انہوں اتما لان کیا جان دائی نو جوان موسیقی ہسین اللہ دے دیکھر کھری جا رہے ہیں پتہ نہیں کربلا دے مدانے کے ہسین اللہ دے دیکھر جنہ سکون پہ ملد ہے کہ سیرے نیدے دنوں کے چڑی آئے ہیں اللہ دے دیکھر کھری جا رہے ہیں کھری جا رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہینری نعرہ ہینری نعرہ واسیہ کربلا کشا حسین جنہوں سمجھا یہ بولے سبحان اللہ کہ آئیت میں نان حسین شاہ جی ایڈا سارا چگا لٹے آگیا سیرے نیدے دنوں کے چڑی آگیا کیوں اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں جو کوئی نراد نہ ہوئے تھے ترجمہ انج نہ کرو یا ایتہ نفس المتمئن ترجمہ باندھا یا حسین ایڈا متمئن سارا کچھ لٹا کے بھی متمئن ہے دولیا نہیں رسول دا پستر کربلا دے میدان جو ساری کائنات لٹا دیتی سیرے نیدے دی نوکتے چڑیا مدینہ چھٹ گیا بھیاں رو رہی ہیں پتر قربان ہوگے ویران دے بادو کٹھے کرنے پہ گئے پتران دیاں بوٹیاں کٹھیاں کیتی ہیں پر اللہ دا دکھر کری جا رہا ہے میری ملت دے نو جوانوں اکتر لاشاں دا دھیرے سامنے پتران دیاں لاشاں سجے پاسے بیڑاں دیاں لاشاں کبے پاسے پتران دیاں لاشاں دیاں بھانجیاں دیاں لاشاں دیاں لاشاں گھر چھر ایک میتو بیت رات نید نہیں ہوں دی اکتر لاشاں دا دھیر لگیا تھے بگانیں ایک بھی نہیں لاشاں دے دیر لوگ کہتے آسمان وال وے کے پچھدنے راضی ہیں بے مرشدین المقدے بولے آنی مرشد والا بولے سبحان اللہ وہ بولے جدا مرشد حسین وے کے آسمان وال پچھدنے راضی ہیں اتو آواز ہے تو راضی ہیں اردگی ڈیالا میں اپاس دیکھے بھی راضی ہوں میں قاسم دیکھے بھی راضی ہوں میں سگر دیکھے بھی راضی ہوں اکبر دیکھے بھی راضی ہوں میںążنا محمد دیکھے بھی راضی ہوں میں کوئر دیکھے بھی راضی ہوں نہ کوہاں بین عبداللہ کلبی دیکھے بھی راضی ہوں حبیب بن مظاہر دیکھے بھی راضی ہوں رادینا چھڑ کے رادی میں شغرہ روڈی چھڑ کے رادی ستینہ روڈی بے کے رادی میں دے دی نوک کے چڑھ کے بھی رادی اُن تو ہی آواز آیا بھی آنے ایر جیعی ایلا رب کی رادی ایتا ہم مر دیا فرمایا آجے بھی میرے گر جاوہاں پوچھن با لیا تو تینے دی نوک کے چڑھ کے میرے تیرا دی فرمایا میں رب تیرے تیرا دی مر جڑا قیامت تک تیرے نا سے مر جائے میں ہوتے تے بھی راضی اسی تے تیرے تے راضی پر جڑا قیامت تک تیرے نا سے نارا مار کے مر جاوے اسی ہونو ہوتے تے بھی راضی ایر جیعی ایلا رب کی رادی ایتا مر دیا دیکھو کربلا در کھڑا کھیڑ حسین نے کھڑے آئے لوکو جانا دی منڈی حسین لاکے دین نانے دا واہ حسین پھر یہ عدمتات اس حد کے جاما ایڈا ہوسلا پیرے باہود ہے دربار دے چلیے اچھا بولو سارے جاوے ناروال پسرور قرب جوار چوینڈا سارے علاقے دی الحمدللہ تھی نمائندگی تشریف فرمائے میرا دل کردائی اتھو ساری نمائندگی کربلا جاوے امام پاک دی باہر گا ساری سارے ہندی حاضری لگ جائے تے اتھے جا کے آواز آتے حوامہ کہنے سونیاں اکھی ویخ کے آئیاں تیرے غلام تیرے نواز سیدہ ذکر پہ کر دے ہاتھ چاہ کے بولو منا پتہ لگے جن دے جاگ دے نبی دے نوکرہ چاو بیٹھا پورا سال تو ہنڈی آواز دے نا فیضامہ چاو گونجے فرشتہ چھوک جو کے کہنے آؤ کالو والی سیدہ جیتھے نبی دے دو ترے دازی کرندہ سننی سبحان اللہ کہہ کے جان دے دیں عارفہ دے سلطان نے فرمایا آشک ہونے تریشت کماؤے جل رکھی باگ پہاڑا اوہ سیدہ بدیاں کے ہزار یولاؤں میں کر جانے کی باگ پہاڑا اوہ منسور جائے جب سولی چاڑے جیڑے پاکی پھیں کھلے اسرارہ اوہ سر سجدیوں اینا چکی ایم پاہو تاوے کا پھر کین ہزارہ آشک ہونے عشق کماؤے تیل رکھی باگ پہاڑا اللہ فرما دے عشق کو سوکھائے اے کو سوکھائے اے تھے پتر کو ہانے پیندنے پتر دے ہلک دے چھوڑی آپ رکھنی پیندی آرے ہیٹھاؤنا پیندہ سولی چڑنا پیندہ اے بڑا ڈاڈا میدا مات کو لوں مارے ایشک نیٹرے اے ایشک نیٹرے موت کو لوں سولی چڑنا پیجاوے اے ایشک نیٹرے موت کو لوں اے سولی چڑنا پیجاوے اے سر میں چھکتا سجدیں چھوڑ اے سر میں زیدیں چڑ جاؤں کیا بہا نارائی تکبیر نارائی رسالت نارائی رسالت نارائی حیدری نارائی حیدری نارائی غصیہ پائیں سرنے دے دی موقع بیاں چڑ جاؤں اے سر عزق دکھے اے دن اے پلڑے نے اے اپنی مرضی کردائے تے بندہ تگیا رہندہ سلیتے نا جوندائے نا مردائے اے اشک دے میدانے اے اشک دے میدانے گرامی قدر حضرات مولان ارہو فرمادنے تلوارا ہوں دی ہیں دو ایک ہوں دی ہے لوہ دی تلوار اے ایک ہوں دی ہے اشک دی تلوار فرمادنے فرقے ہوئے کہ لوہ دی تلوار جتھے چل جاوے ایک نو دو کردین دی ہے مگر جتھے اشک دی تلوار چل جاوے دونوں ایک کردین دونوں ایک کردین یاد رکھے جڑے لوہ دی تلوار نل شہید ہو جانو وہ بھی زندہ نے تے جڑے ادھے اشک دی تلوار نل شہید ہو جانو داتا صاحب بھی زندہ نے تے بابا فرید بھی زندہ صرف لوہ دی تلوار دی شہید زندہ نہیں اشک دی تلوار دی شہید بھی زندہ نے میرانی قدر حضرات میں کربلا دی میدان چو توہنو آج دونوں تلوار دی شہید اشک دی تلوار دی شہید میں تے جسی اس حسین علی مقام دا ذکر کا نواز دے کٹھے ہیں جڑا نفس مطمئن اتمنان سب کچھ قربان کر کے بھی اتمنان والا اس حسین علی مقام دا ذکر کا نواز دے کٹھے ہیں جدا کھیڑا نو دل کرے تے محمد مردیان تے چڑھ کے بیاد جاندہ تے سوما نو دل کرے تے زہرہ پاک دی گودی میں چسو ہو جاندہ زہرہ پاک دی گودی چسوان والا گرامی قدر حضرات امام علی مقام حضرت امام حسین راہ کبی دوش مصطفی نور دید مصطفی شہزاد مخدوم کائنات سیدنا و مولانا و اولانا حضرت امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالی انہو داتا صاحب فرما دنے کہ عید دن مدینہ شریف امام حسین دا بچ پانے پہ آکے نانے دی گود چھ بیٹھے تے بڑے سرطانے میں نے آکا نے بیٹھ کے فرمایے حسین بیٹا کیوں پریشان ہو ارت کی تی نانا جان میں باہر دیکھ میرے نبی نے اپنے گھٹنے اپنے گھوڑے زمین نہ لگا لے تے اپنیا کھنیا زمین نہ لگا لے ان پڑے لکھے پوزیشن آپ سمجھو جدو انسان گھوڑے تے کھونیا زمین نہ لگا لے پوزیشن کی بن دی نبی پاک نے اپنے گھٹنے تے کھونیا زمین نہ لگا 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 تے اشارہ کر فرمایا آجا نانے کھنڈ تے آجا تے سواری نہیں فرما تے سواری ورگی تے دو جو ہاں سواری کوئی نہیں آجا نانے کھنڈ ہوتے ان حسین علی مقام آ کے نانے دی کھنڈ تے شاہ جدو سوار ہوئے نا اے میرے کریم نے کہتے حسین علی مقام امام حسین پھر تہ 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 افسر دا فرما ہون کے اوپے پریشان ہو ارس کی نانا جی میں دیکھ کے آیا جو لوگ بچے سواری سوار ہون دے وہ مہار پکڑی ہون دے لگا مہار پکڑی ہون سواری مل گی تو مہار کوئی نہیں ہون میں دو طرح دی روایت پڑی ایس طرح کر کہ میرے نبی نے اپنے دھان مبارک ایک سرخ رنگ در دھاگ دھاگ امام حسین پکڑا دیتا ایک روایت میں پڑھ میرے نبی نے اپنی تیری سوار دیا کوئی نہیں فرما تیری سوار مہار رب قرآن خسمہ پی چکتا حسین علی مقام آک انہوں نے سوار ہوگی تب جو ہے تھوڑا بولو بار آب نہیں جانی چاہی گی ہاتھ بلکن چکنا مت شہی بھی نہ ہو جائے نال دا بلی جگاؤ تو اکھو ذکر حسین ہو رہی چاہ بول صبح اللہ جسرہ شاہ جی فرمال صبح اثر دی نماز تک میں انشاء اللہ جھانگ حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ شریف تجاہ کے تقریر کر رہی ہیں واپس پھر آکی میں سے آلکوڑ بھی تقریر کرنی رات دو بجے تو انہی سبح اللہ دیو دیو صبح دا گزار مصطفی ایدر مڑ گئے میرے خدا دیو آکی پہ کر دیو فرما چان میرے اشارت مڑ دیو سورج میرے اشارت مڑ دیو امت نو دس راب اونج راضی جی میں راضی میں ہوں راضی جی میرا حسین راضی ہے میں ہوں راضی جی میرا حسین راضی خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ تارا حسین میں پڑا لگا ایک منٹ کی مرشد علی حسین ہے بس انہا کنو لگ دا با کی انہوں نہیں لگ دا اچھا ہاتھ کھڑے رکھو میں بیکھ رہا کنے نہیں کھڑا تی تا برا چلو نیچے کر لو اللہ تو سلامت رکھے جوانی مانو رل کے ذکر حسین کر لی یقین کر یا بندہ حسین نہیں ہوندہ یا یزیدی ہوندہ فرق دو انہیں یا بندہ حسین ہوندہ یا یزیدی ہوندہ جڑا حسین ہوندہ جڑا حسین ہوندہ حسین ساری حسین ماما پتر مرشد حسین پیران پیر زکر ہو رہا سارے پیران پیر زکر ہو رہا انہوں نے میں پڑھا گا خیر البشر کی یہاں کے کٹ تارا جو دو کمان میں تارا جنہوں لگ دا نا کہ میں حسیندہ مریدہ وہ ہاتھ چوکے اے اس طرح نعرہ مار کے کہوے حسیندہ انہوں نے اتیات لکنے جید انہوں نے خیال ہے کہ میں کیوں ہاتھ کڑا کرا میں کیوں نعرہ لگا ماں کہ میں مٹھا جا جواب ارد کرنا ساڑھے دروازیں منگتا ہوئے تو اس صدا دے دے کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے تیری کاروبار دی خیر ہوئے نہ کچھ دیئے تھے کہندہ تیرے بچے ہیں دی خیر ہوئے بچے دی گا اللہ دل کردہ کچھ دے ہی دے وہاں میرے بچے ہیں دی خیر مانگ دے اللہ فرماندہ میرے تھے بچے کوئی نہیں میرے یار دے بچے ہیں دی خیر مانگ دا ہمیں جو منگے گا دے دے وہاں گا جنہوں لگ دے ماستانہ علیہ کلوال سیدہ بیٹھا چوپر ہوئے جنہوں لگ دے میں محمد عربی دے بوئے منگتا بن کے بیٹھا کہ میں آیا نبی پاک دے دی دار دی خیراتو منگنا اور نبی دے بچے نہیں منگے خیر میرا نبی یہ ڈا سخیے خالی بوئے نو جان نہیں دے انہوں نے سارے ملکے کہ یہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا کون ہے پھر بولے کون ہے تو سارے ملکے میرے ناولے پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا بی تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا دیکھو کینے نیا دکھڑے کتے نار لگا کہ تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا خیر البشر کی آنکھ کا دلارہ 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 حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت حبت کی ہر قوم گہر ہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم گہر ہی ہے ہمارا ہمارا حسین ہے ہمارا حسین ہے ہاتھ کے سارے کا وو ہمارا حسین ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری علی کی علفت کا تاج رکھتے ہیں ہم ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں ہمیں کیا دربلا یزیدیت کا ہم حسینی ہیں حسینی مزاج رکھتے ہیں نارے حیدری حیدری خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے ذکر امام علی مقام دیمہ پلے چون والے ہو ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے اجا سارے کے اندرے ہمارا حسین ہے ہمارا حسین ہے اتنا لاڑلا ایسا دلاڑلا ایسا دلارا ایسا تارا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمات ایک صحابی بکل مار کے آئے شاہ جی کبلہ بکل آ کے کھولی نا تے بیچے ہرنی دا بچہ ہرنی دا بچہ پیش کر کے ادھگی تھی یار سلالہ میں جنگل چھ گدریا تے ہرنی دا بچہ میں اپنے محبوب بات دے توفہ محبوبانو توفہ دے دنے کدا نہیں دل کردہ رب منو دے وے تے میں اپنے محبوبانو سارا جاگی توفہ دے دے محبوبانو توفہ دے دنے صحابہ بھی دے دے سانتے حضور بھی توفہ دے دے سانتے میرے آقا نے فرمایا محبت بدھانی ہووے نا تے توفہ دے لیا کرو توفہ دے یہ مطلب نہیں کسی نو گھڑی دے دیتی کسی نو چشمہ کسی نو دستار کو ویسکورٹ کو سوٹ دے دیتا فروٹ دے دیتا نہیں نہیں کچھ نہ دے سکے تے دعا تے دیا کرو دعا بھی توفہ دے کسی نو دعا دے دیا کرو اللہ تیری حیاتی لمبے کرے اللہ تیری پانچ وقت دا نمازی بناوے رب تیری کو نام ماف کرے اللہ تیری خیالی لے جاوے اللہ تیری جنتی بناوے اللہ تیری متقی تے پرہیزگار بناوے تیری پتر دے دیتا کوئی بھی خوشیاں دی دعا دعا دینا بھی صدق ہے دعا دینا بھی انسان دا توفہ ہے ایک صحابی بڑے غریب سانتے انہوں نے کچھ نہیں سی دیمان واسطے دل کرنا کچھ ہوئے تے دیمان مدینہ دی منڈی چلے جانا کوئی چیز ہونی وکھ دی وکھنا یہودی دیکھ دکان تے جا کے کہنا ہم انہوں ادھار دے دے ادھکل ادھار لے کے نا چیز دے نبی پاک انہوں لے کے توفہ دے دینا کہنا یا رسول اللہ میں توفہ لے کیا حضور نے قبول فرما لے نا جب یہودی نے اپنے پیسے مگنے نا واپس تو انہوں پکڑ کے نبی پاک کو لے ہونا تو ارض کرنی یا رسول اللہ یہ دے پیسے دے آجے حضور نے فرما نا عبداللہ میں دے کو لے کچھ نہیں کہنا توفہ نہیں جا لے حضور نے فرما ہونے تو سی دیتا سی کہنا یا رسول اللہ توفہ میں دیتا سی پیسے تو سی دے دنے لے ایک دن توفہ لے کیا نبی پاک نے فرما یا رب دلہ انجنب کریا کر میں نے ضرورت ہوئی کہ میں آپ خرید لیا کریں گا تو سی تو ادھار خرید کے لیوں دے ہو تو میں نے پیسے دینے پہنے دے رو پہے تو رو کے ارض کی تھی یا رسول اللہ جتو مکہ دی مدینہ دی مڈی چو گترا سونی جی چیزیں بے سکتی بے کھانتے فرے آنے جاندہ تے اندروں موک اٹھ دیئے اپنے یار نو دھاری خرید کے دیا کسے ہور دا یار ہی نہ لے جا میں اپنے یار نو دیا ماں کسے ہور دا یار ہی نہ لے جا وہاو عشقہ تیرے بلے بلے لے چلنا بابا بلے شادہ دروار تے آپ اسی نہیں بولنے تے لہم جانا سی نہیں سبحان اللہ بندی نال دے بندے نمشورہ کرلو جے بندی یہ تے فرند نہ مارو اچھا بلو سبحان اللہ بابا بلے شادہ نے فرمایا اس کی کردہ ستا اپنی مردی دکم نیرہ بے خدان اس کی کردہ ستا اپنی مردی دکم نیرہ بے خدان پورا بے خدان اے جیتے جاوے چکا دےوے آشک دستر نیرہ بے خدان نا اے کعب آتے نا کر بلاوے خدا جتے چاوے جو کہا دےوے آشک دستر نا اے کعب آتے نا کر بلاوے خدا اوہ صحابی آئے نا تے بکل کھولی تے ہرنی دا بچہ پیش کی تا میرے کریم نے قبول فرمایا امام حسن پہ کھل دے سان قریب آ کے نا تے کہنے لگے نانا جی ایک ہی ہے فرما بیٹا ہرنی دا بچہ اے کتھو لے آجائے حضور نے فرمایا صحابی لے کے توفہے نے یا نانا جی منو دے دے دیو فرما تسیلہ جاؤ حضور نے ایک دن نمہ سوٹ پھائے نمہ جبان بر نمہ کسی نے توفہ دیتا اتنا خوبصورت میرے آقا پہلی مرتبہ پہن کے حجرے چونکلے ایک صحابی ویکرد کیتی یا رسول اللہ منو دے دیو سرکار اوٹھوئی واپس گئے جببہ تبدیل کیتا اوہی اپنا پہلے والا سوٹ پہن کے جببہ لیا کے صحابی لے دیتا صحابہ نے گھوری پاکے صحابی ولوے کے فرمایا تینوں پتہ نبی پاک انکار نہیں کر دے اتنا سونا حضور نے جببہ مبارک لگا پہلی بار حضور نے پایا دے تو ساں کیوں مانگ لیا فرمایا میں اپنے لینے نمہ گیا میں اپنے کفن نہیں رکھیا ہے حضور دے جس میں اکدس نمس ہو گیا جو مر جاوانگا اسے کفن ایک کفن لے کے جاوانگا کبرے چھے یعنی حضور انکار نیسن کر دے حضرت امام حسن نے عد کی تھی نانا جی میں نو دے دے فرمایا تو سیلا جو انہیں کھیل دے کھیل دے گھار آئے امام حسین اے نانا لو بھی چھوٹے سان قریب آ کے تھے پوچھ دے بھائی جان اے کیے فرمایا ہرنی دا بچہ ہے اے کتھو لے آجے فرمایا نانا جی نے عطا کی تا انہیں اے بھی ٹھولے ٹھولے نانا جی آکے گو دے چھے بیٹھ کے تھوڑی دیر نبی پاک دیریش مبارک داڑی نہ کھیل کے نا تے گلن چھے گلن پاکے پوچھے آ اے بھائی حسن نو ہرنی دا بچہ تُو ساں دیتا ہے فرمایا جی میں دیتا ہے تے منو بھی دو انہیں میرے نبی گلن چھے بہلا رہے اے لادلہ تو آڈا میرا ہوئے تے نہیں گلن چھے بہلا داتے ہو تے خدا پے خدای داتے محبود سان جائی لادلہ سے گلن چھے نانا بہلا دے اکھاں بے چھے نکے نکے اثروں تے لوگ کے نانا جی بھائی کیا کیا میں ہرنی دا بچہ ہی لے میں ہرنی دا بچہ ہی لے دا جبا لوگی دا باجلی کے امامیوں سے اندیاں کھاوی جی اثروں سرگار نے بے گیا ادھر جنگل والو ہرنی اپنا بچہ لے کیا رہی ہرنی لے آکے بچہ لے پاک دے خدمات رکھے یار ارد کر دیا کملی والی آؤ اللہ نے میں دو بچہ تاوہ کی تے ایک نو ساپی لے یا ایک نو میں لے یا ارد کی دی کملی والی آؤ ایک نال حسن کھیڑے گا ایک نال سین کھیڑے گا میرے آکھانے پر ماما کھلو پترہ باؤ جنیوں ریا جانداؤ تو یا اپنی اولاد باجو کی میں رویں گی دین لگی کملی والی آؤ کیوں یا جے جانبار آؤ ماں وہاں سینے ہو جب بچیاں دی پڑی شدکتے پیارے پر کملی والی آؤ میرے پچے تیرے پچیاں دے خدمات بارے میں اپنے پچیاں باؤ ج رہ سکنی محمد پچے روندہ نہیں بیخ سکتی میرے پر محمد پترہ روندہ نہیں بیخ سکتی میرا ایمانہ کہن دا ہرنی بھی کہن دی ہوئے گی مولا علی دی جانتے زہرا مولا علی دی جانتے لکھا درود دے سلام آبدہ حسین لکھا درود دے سلام آبدہ حسین سنی مات اب تر ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال نبی دیاں کہ درود سلام پڑے لہرہ کے سارے پڑیے لکھا درود دے سلام آبدہ حسین لکھا درود دے سلام آبدہ حسین لکھا درود دے سلام آبدہ حسین نارہ سے نارہ نارہؑ تکبیر نارہؑ رسال نارہؒ نارہؑ حیدری کہ علی زہرا کی محبت سے دھول بنتے ہیں انہیں کے نقشے قدم کے حصول بنتے ہیں میرے حسین کے نانا کی اذبت نہ پوچھ جن کے بچوں کی سماری حصول بنتے ہیں نارہؑ حیدری مولا علی تے جانتے زہرہ تے نورے آئی لکھا درود تے سلام آبتے حسین کی پڑھ دو نماز اچھا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وہ آل محمد کون ہے حسین ہی ہے نا تے سچی دس جی آل محمد حسین تے درود سلام نہ پڑھیں تے تیری نماز مکمل نہیں ہوں دی تے دس سنیوں ساڑی ماں پھل کی میں مکمل ہوں کیا بات لکھا درود تے سلام آبتے حسین جو آنکھوں کے سار کو جو جیتے میں شروع ہویا جیتے میں شروع ہو رہے ہیں جیتے میں شروع ہویا الحمدللہ لکھا درود تے سلام آبتے حسین میری ملک دے نو جوانو سانو اپنی اولاد بڑی پیاری لگ دیئے کنو نہیں پتر پیارے ہوندے پر رب کعبہ دی کسنو اڈے پیارے نہیں جیتے محمد نے اپنے پر طرف پہ آ رہے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب الافادہ تلیومی اجلکھے آ کہ ہندوستان دن در ایک در ایک در ایک در ایک در ایک در ایک در سانوی راضی راضی جاہو نو جوانو مولوی کلندر علی ایک در بچہ نو کلا سے چھ سبق پڑھا رہے تھے آپ نے ایک بچہ در موت تھپڑھا رہے تھے بچہ سیدان دا سیدان دا تھپڑھتے مار لیا مگر رات نو لیٹھے ساری رات سنتی ہیں نبی پاک خوابیج نہیں آئے اگلی رات بھی لیٹھ گئے تھے نبی پاک خوابیج نہیں آئے تیسری رات بھی لیٹھے تھے نبی پاک خوابیج نہیں آئے مولوی کلندر علی دیاں دوڑا لگ گئے ہیں کہ حضور خوابیج کیوں نے آرے کدھے کسے ولی دی بارگاچہ جان دنے کدھے کسے صاحبے دل کل کدھے کسے حضوری والے کل جان دنے پچھو کملی والے آپ مہندہ کیوں نے اسی سنی او نبی دی آل دن المحبت کرن والے لوگا ساڑے امام علی حضرت فاضل بریلوی کچھ تا عشق رسالت حضرت اشاہ احمد رضا خواب فاضل بریلوی رحمت اللہ علی حضرت فرما دنے کہ جے کدھے سید زادہ کو بچہ سیدانہ کو پتر قاضی دی عدالت دے چھو کسے مقدمے چھو آ بھی جائے نا تکازی نو ضروری ہو جائے کہ سید نو سزا دے نہیں اتحاد لگا نہیں ہے شرعی طورت تکازی اے نا سمجھے کہ میں سید نو سزا دے من لگا اے سمجھے کہ شہزاد دے پیر نو گندگی لگ گئی میں او صاف کرن لگا آئے سیدان دا دکھا مولوی کلندر علی تھک پڑھتے مار لیا روم دے نہیں کہ کیوں ابھی پاکتی زیارت نہیں ہو رہی کسے آگیا مولوی جی اتھے گالہ نہیں بننی مدینہ شریف چلے جاؤ مدینہ دیکھ لیا چھو آورت مجذوبہ پاکتی زیارت نہیں ہو رہی مولوی کلندر علی مدینہ تیب آگے ان سے آورت ملے ملے کیاں لگے پچھو کملی والے آیاں دا کیاں آورت کیاں لگی بے مولوی نہ لینے نبی دے پترانوں مارنے نہ لینے نبی دیاں زیارتا مگ نوائی مولوی کلندر علی دیاں جی خانی کلگئی یا نبی کریان دے رو دے دیاں کے رون دے نبی یا مگ دینے ملے می نو نہیں سی پتہ پچھو سیدان دے می نو نہیں سی پتہ آئے رسول کملی والے اگلتی دے دنا ایو گیا سونے آؤں تیرے درد گھلاؤں ماندہ بگھلاؤں ماندہ نہ لے رو دے نہ لے مابی مگ دینے دے سیدان دے پچھو دے بچھو دے ختم چھو دے نو جوانو گزر گیا گزر جاتے نو گزر گئی ایک دن عورت سامنے آئی کہیں لگی بے مولوی دریاز شکہ رسول اللہ فرما دینے اشارے والے بکھیان اگر سوئیان نبی بے اخداصان جاہیان نبی ورخان جیڑا عشق کرے نبی دے خون دے نال عقیدت رکھے نبی پاک دی میرے نبی نے فرمایا میرے نال پیار کرو اللہ دی وجہ دوں میری آل نال پیار کرو میں محمد دی وجہ دوں